اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ کے آج ہم آپ کے لئے بہت ہی زبردست ایک ہیر آئل کی ریسپی لائے ہیں جو کہ روز میری ہیر آئل ہے اور یہ ہمیں بہت سے بہن بھائیوں نے ریکوست کی تھی کہ ہمیں کوئی آپ ایسا آئل بتائیں جو ہمارے بالوں کے لئے بہترین ہو تو یہ بہت ہی زبردست آئل ہے اور یہ گنجے پن کا علاج بھی ہے تو آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیں ہم آپ کے لئے اس ریسپی کو بناتے ہیں تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیا ہے ایک خالی پوٹ لیا ہے اور یہاں پر ہم نے تقریباً دو کپ بھر کے کوکنٹ آئل ڈال دیا ہے یہ تقریباً دو کپ ہے اب ہم نے اپنا برنر آن کر دیا ہے اور یہ میڈیم ہائی فلیم پہ ہے اچھا اب اس کے بعد ہم نے اس پر تقریباً دو ٹیبل اسپون کے برابر یہ لانگ بھی ڈالیا ہے یہ بھی بالوں کے لئے بہت ہی بہترین انگریڈینٹ ہے اب اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے اک اک ٹیبل اسپون پھر کے میتھی دانہ اور کلونجی یہ بھی بالوں کے لئے بیسٹ انگریڈینٹ ہے اب یہاں پر ہم نے تقریباً یہ دو ٹیبل اسپون ہمارا یہ جو میجرنگ کپ ہے یہ دو ٹیبل اسپون کا ہے تو دو ٹیبل اسپون پلس دو ٹیبل اسپون یعنی چار ٹیبل اسپون پھر کے اپنا مین انگریڈینٹ جو ہے روزمیری وہ ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے تو اب ہم نے تمام کے تمام یہ انگریڈینٹس جو ہیں اپنے میڈیم ہائی فلیم پہ ککھونے کے لیے رکھ دیں تاکہ اچھا سا یہ بوائل ہو جائے ہمارا تیل اور اس کے تمام کے تمام جو اس کے جو بینفٹس ہیں وہ ہمارے آئل کے اندر ایڈ ہو جائیں اچھا اب ہم نے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ڈھکنڈھک کے پکایا تھا تاکہ یہ اچھی طریقے سے سارے انگریڈینٹس اس میں مکس ہو جائیں تو اب یہ ہم نے لاسٹ میں ایک ٹیبل سپون بھر کے یہ منٹ بھی ڈال دیا یہ ہم نے دھو کے اور ڈرائی کر کے اور اس کو ہم نے گرائنڈڈ فارم میں منٹ کو ڈالا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے یہ اس کے اندر تاکہ مکس ہو جائے یہ تیل جو ہے بہت ایزیلی بن جاتا ہے یہ دس منٹ کے اندر اندر آپ کا روز میری آئل ریڈی ہو جاتا ہے بس یہ کہ ہم نے اپنے جو بھی آئل ہے آپ چاہیں تو کوکونٹ لیں یا مسٹرڈ لیں یا آلیو لیں تو ہم نے یہاں پہ کوکونٹ لیا ہے تو اس کو ہم نے بس بوائل کر کے اور اس کے ہم نے اپنے انگریڈینٹس جلدی جلدی ڈال کے صرف چار سے چھے منٹ کے لیے کبر کر کے ہم نے اس کو کوک کر رہا ہے اور بس دیکھیں ہمارا آئل ریڈی ہو چکا ہے ہم نے اپنا فلیم آف کر دیا ہے اور اس کو اب ہم نے تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو سٹرین آؤٹ کر لیں گے اس کو ہفتے میں دو بار ضرور لگائیے گا اور آپ اس کے ریزرلٹ جو ہیں وہ ضرور اس کو آپ مارک کریں گے اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو ہفتے میں دو باری لگانے اور تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ اس کو سر میں لگا کے رکھئے گا اپنی روٹس میں اور اچھی طریقے سے لگا گئے پھر اس کو آپ شیمپو کر لیجئے گا تو پھر اس کے بعد آپ اس کے ریزرلٹ دیکھئے گا یہ گنجے بالوں کا بھی علاج ہے جو بالوں میں گنجپن کی بیماری ہو جاتی ہے یا بال جو ہیں باریک ہو جاتے ہیں یا بہت گرتے ہیں جھڑتے ہیں تو یہ اس کا بہترین علاج ہے یہ روزمیری آئل تو آپ اس آئل کو ضرور بنائیے گا جو کہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے اور کم ٹائم میں بن جاتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہم کو ضرور کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہماری ریسیپی کیسی لگی ہے